بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائی فنجی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیڈ اپ ڈیڈ یہ ہے کہ آپ بھائیوں کے ساتھ میں ایک ویڈیو شیئر کرتا ہوں ابھی اچھا میں آپ کو پہلے یہاں پر بتا دوں کہ کچھ بندے مجھے ایسی ویڈیو لگانے کے اوپر بھائی کمنٹ کرتے ہیں کہ ایسی ویڈیو مت لگایا کرو اس کی ویڈر میں آپ کو چھوڑا سے یہاں پر بتاتا ہوں کچھ دی پہلے آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جدہ میں جو کیبل چوری کرتے ہوئے بہت سارے پاکستانی گرفتار ہوئے تھے اور غالبن غالبن تقریباً اٹھاران لاکھ ریال کی وہ کیبل تھی جو وہ چوری کر رہے تھے پکڑے گئے تھے اچھا آج یہ ویڈیو جو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر میں نے یہاں پر ایک اور دو دن پاکستانی تھے ان میں یہ دکھائی ہے یار اس بندے کا کام دکھ لو پکڑا گئی یار تو وہ ان میں سے ایک بزرگ شخصیت تھی وہ مجھے بولا ہے کہ اسے بند کر دیں مت دکھا کسی کو ایک کی وجہ سے ہم سب بدنام ہوتے ہیں تو میں نے بولا اس بندے کی میں آپ کو شکل وغیرہ نہیں دکھاؤں گا آپ بھائیوں سے بھائی یہ ویڈیو شیئر کرنے کا صرف اور صرف مقصر یہ ہوتا ہے میں اپنی بات کرتا ہوں بھائی کہ ایسی ویڈیوز دیکھ کر خود سب کا اصل کریں کسی سے کچھ چوری کچھ بے ایمانی کچھ تھگ فراٹ ایسی بات ایسی کام کرتے ہوئے ہمیں بھائی اس چیز کا سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے پیچھے بھی کوئی بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں آپ بھائی پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں پھر آپ کو میں اس کے مطلق تھوڑا تفصیل سے بتا بھی دیتا ہوں آپ خود بھی سمجھ جائیں بھائی جی ہی اسے بھول رہا ہے نکالو نکالو جو کو اندر رکھا ہوا ہے اور ساتھ میں وہ دوریات کو کال کر رہا ہے اور یہ لڑکا اسے بھول رہا ہے کہ شورتوں کو مت بلاو چھوڑ دو مجھے خدا کا نام ہے تو بھائی خدا رحمی آجائے اس پر سعودی کو اور اسے چھوڑ دے تاکہ یہ اس چیز کو لے کر سبق اصل کرے اور آئندہ سے ایسا کام مت کرے تو برنا بھائی آپ کو پتا ہے جی پھر اچھی خاصی سزا اور اچھا خاصا فائن بھی ہو سکتا ہے یہاں پر چوری کے معاملات کو لے کر تو یہ سعودی ریپیس ایک لیٹس نیوز تھی جو میں نے بولا آپ بھائیوں کو ساتھ شیئر کر دوں کسی اور نیوز کے مطلب جانا ہو تو مجھے کمنٹ کیجئے اپنی صدقہ رکھئے گا اللہ حافظ